السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اززان ملت اسلامی آپ تمام موتی گوب و فضل کی طرف سے سلام مڑھائے کرم بڑی بردان شہی نصد دار مارو بحن گوب و فضل کی طرف سے سلام مڑھائے بحریال ایت تو بالکل خریب ہے ایک ہی دن ہے کل کا پرسند و اید اید اللہ دھا بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو اور الحمدللہ آپ جانورے میں اتنے آئے ہیں مارکٹ میں بیان نہیں کر سکتے ہر سال سے زیادہ کالے لنڈو ہو یا لڈو زنگ ہو ان کی لڈو لڈو زنگ اور یہ ہماری کالی گھونس کالو زنگ یاترہ بھی گلی یہ لوگ یہ لوگ جیلوں کو بھی گئے یہ لوگ سمجھے کچھ اکھار نہیں سکیے یہ لوگ برابر ہمارے تلنگانہ کی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہم داز تحسین دیتے ہیں یہ لوٹ مر مچا یہ لوگ مگر وہ علاقوں میں وہ جگہوں پہ جہاں پہ آبادی نہیں رہتی جہاں پہ ان کی جی پھڑنے والے کوئی بھی نہیں رہتے ان کی گاف پھڑنے والے کوئی بھی نہیں رہتے ان کے کالے کالے لال کرنے والے کوئی بھی نہیں رہتے اور یہ لوگ زبانی کام کرے جو ہمیشہ کرتے پہ آتے سمجھے نا کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے کچھ کرنے کی سوائے بھڑکاؤ باتیں گو متر پہ عمل کرنا یہ لوگ کا کام ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے جسم میں خون نام کی چیز نہیں ہے متر ہے یہ لوگ متر پینے والے ہیں اور جو ہے تو جانور کے گو میں یہ لوگ پھر اہرے ڈننے والے ہیں یہ لوگ سمجھے نا تو بڑیا ادھم مچانے کی کوشش کریں ان کی صحیح پھٹی ان کی اوقات ان کو دکھائی گئی ان کی اوقات ان کو دکھائی گئی جبکہ ساڑھے گیارہ میں نے یہ لوگ کٹروں میں رہتے ہوئی یہ عید کے سامنے یہ لوگ بڑھ سادی مینڈکوں کے ویسا ہے لوگ آتے جب پھٹتی ان کی جب ان کی اوقات ان کو دکھاتے یہ لوگ آئے ہوتے تو بہریالی ہماری بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہمیشہ کے ویسا ہماری جیت بھی الحمدللہ پہلے سے زیادہ خربانی دی جاری غریب سے غریبی یہ سال اپنی استقاط کے حساب سے برابر وہ لوگ بھی دے رہے تو لگا لو ارے لند ہو ارے بھاکتو ارے گو رکشک ہو تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری اوقات تم کو دکھی نہیں دکھی کہاں گہ رہی آپ اکھاڑ سکے کچھ بھی کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے نہ اکھاڑ سکتے کیونکہ تم وہ دھول ہے ہم جب چاہے تم لوگوں کو جو اسے اڑھاتے ہیں اڑھاتے ہیں اور اپنا رفتہ نہیں کرتے اس لئے ہمارے کو فرق نہیں پڑتا تمہاری بہی آئی باتوں سے یا تمہارے بھڑکاؤ باتوں سے آپ سن سن کے جوہے سو لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں اب وہ لوگ سب کو معلوم ہوگا یہ گو بھکتے بڑساتی مینڈک ہے یہ پندرہ دن پہلے آتے ہیت سے آکے بھڑکانے کی کوشش کرتے کیونکہ یہ جتی ماب لینچنگ ہوتی یہ لوگ استعمار کرتے بھکتوں کو ان کے یہ جتنے لوٹ مار ہوتی یہ لوگ کراتے تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے وہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس یہ ایک کلنک یہ ایک دھبا انسانیت کے رام پہ یہ ایک گالی ہے یہ ہم اچھی طرح واقعب ہیں تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میں پہلے سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں یہ لوگ ایک ناسور ایک دیمک کے ویسا دشوا سے ان کو کھوکلا کرے ہیں یہ لوگ کوئی حصہ کام نہیں کرے جو سرایا جائے ان کو یا ان کا ذکر کیا جائے سوائے رنجشیں مسلمانوں کو ٹھےس پہنچانا سکھوں کو ٹھےس پہنچانا کرسچنوں کو کچھ بول دینا کرسچنوں کو تکلیف پہنچانا اور بیٹی پڑھاؤ بلکے بولے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بلکے بولے لیکن بیٹی کو لاؤ بیٹی کو لٹاؤ یہ جھلا ہے ان کے پاس تو ان کی ہر وہ چیز سے واقف ہے کوئی چیز میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے جتنے بچوں کے ساتھ بلتکاری بھی اور سب کو چھوڑا گیا کیونکہ پہلے یہ لوگ کو بتا دیا گیا تھا سوامیوں کو یہ پجاریوں کو یہ جہی ساتھ ہم جیتیں گے الیکشن تمہارے کو بیٹی ملے گی اس کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ رسز کے چٹے یہ بہت سارے ایزے ہیں جو شادی نہیں کرتے ایٹی پرسنٹ رسز میں شادی نہیں ہوتی سبجھے ایزے روڈ مار کرتے اپنی ضرورت پوری کرتے یہ لوگ نو دو سال کی بچھی کے ساتھ بلتکاری کرتے سمجھے نا ایسے بہت ایسے نامیں ہیں جو میں بتانا نہ چاہ رہا ہوں سمجھے میں بتانا نہ چاہ رہا ہوں کیونکہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ جس کا نام لیو وہ ہی نکلتا تقریبا اس لئے بتا گے حاصل کیا ہونے کا ہے لیکن آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ابھی خربانی پرسن جو اب عید ہے ہماری عید اللہ تھا خربانی آپ لوگ دیں گے تو یہ اس کا گوبر اوبر اور ایسا گندگی باہر مت پھکو گھروں کے جو آپ لوگوں کو پلاس جو بیک دیا جاتا وہ بیک میں دال کے رکھو خود آتی گاڑی لے کے جاتی دوسری چیز یعنی تو کوئی کنڈی میں دالو کسی کے گھروں کے پاس دال کے تکلیف کسی کو مت دو کسی کے ہائے پہ دعا مت لو آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے ابو فیصل کی آپ لوگ اس پہ عمل کرو اور گلیوں میں گھروں کے پاس کسی کے گندگی مت پھکو یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو قسم انعال ہے پھر وہ ساپ بھی کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو بدوائے لگیں گے لوگ کوسیں گے آپ لوگوں کو یہ کسی کو ضرد دینے والی نہیں ہے کسی کو تکلیف مت دو اپنے بڑوں کا احترام کرو بڑوں کی عزت کرو یہ تم کو کامانے والا ہے یہ تم کو دنیا میں بھی ہشر کے میدان میں بھی یہی چیز آپ لکھے جائیں گے یہی چیز میں آپ کامیاب ہوں گے کالیکشن ہونے والے یوپی کے بہت خریب میں ہیں تو یہ لوگ گندی راجنیتی ابھی سے شروع کرے ادھر وہاں پہ چاہے لکھنو ہو چاہے لعباد ہو چاہے میریٹ ہو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے جو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا لوگوں کو پکڑا بھی گیا لیکن بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی خیر یہ لوگ یہ سنیہ سی یہ ڈھونگی یہ بلدکاری یہ تڑی پار لیکن بڑے خوش ہوتے بھئی یہ لوگ لیکن وہ ایک ایسا آتنگ کی ہے آپ لوگ اچھی طرح واقع ہے کیا کرا انہیں یوپی کی عوام کے لئے پورا یوپی کی عوام پوری تنگ ہے پوری بزن ہے اس لئے آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس حرامی کو اس کی اوقات دکھانے کا آپ لوگ کے پاس اب وقت آیا ہے آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں اس کی اوقات اس کو دیکھاؤ کوئی ایویم ویمیم ہم کیا ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن آپ لوگ ایک اچھے سے نیتا کو لے کے آؤ اچھے سے وہ کرو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلانے کو دیو فلانے کو مت دیو نہیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بہرحال اب جو یہ حرامی ہے اس کو مت دو بس یہ ضرور کہوں گا یہ ہو گیا اور جی سی سے ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے یہ نکل کے مثال کے طور پر دیا ہے قطار ہے امان ہے دبائی ہے سمجھے دبائی تو ٹل مول کر رہا ٹل مول کر رہا ٹل مول کر رہا لیکن اس کا ٹل مول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آر ایس سے پر جو پابندی یہ لوگ آئیت کر رہے تھے جو پکڑ پکڑ کے جو ایسے کسی کو سزائے ہو رہی تھی کسی کو ملک بدر کر دیا جا رہا تھا اور دوبارہ یہ لوگوں کو آنے کے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہا کسی کو سزائے یہ سارے چیزیں مخرر ہو گئی تھی سارے چیزیں یہ خانون لاغو ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ کرونا بلکے خاتلہ نہ ہوا آئی آبا جو آئی ہے نا اس وجہ سے وہ لوگ وہ آکھیں نہیں لے سکے کیونکہ یہ لوگوں کو ایک ہی جگہ رگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک سے دو تین جنے بھی ہے اگر چھے تو دوری اختیار کر رہے تھے شوشل ڈسٹنس رکھا جا رہا تھا اس وجہ سے وہ خانون بن کر بھی عمل نہیں کیا گیا تھا جو اب عمل ہونے جا رہا ہے جو اب عمل ہونے جا رہا ہے تو یہ آر ایس ایس کی بڑی پھٹنے والی ہے کیونکہ یہ صاف الفاظوں میں جاسم الخرافی انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے جو خانون پہلے بنایا گیا تھا اس کو اب تشکیل دی دیا جائے گا کیونکہ اب کرونا جیسی خاتلانہ ہوا وہاں پہ تھم چکی ہے وہاں کی آبا سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ چیز ہوگی تو اب اس سے کس کا نقصان ہونے والا ہے اور جتنے جو اپنے کاروبار تھا مثال کی دور پہ بہرین ہو گیا دبائی ہو گیا وہاں پہ کیا آئی یہ لوگ کر سکتے تھے کاروبار کیونکہ بہرین کے اندر انویسٹر نفس کا فیل رہتے ہیں وہاں پہ اپنا خود کاروبار اپنے نام پہ کڑ سکتے یہ سہولتیں تھی جو اب حکومت RSS والوں کو RSS والوں کے لیے بند کر چکی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے چاہے کونسے بھی کنٹری سے رہو وہ لوگ کے لیے آباد رہے گا کھلا رہے گا یعنی کرتے کوئی یہ بھرنا ساروں کو بڑھتا ہے اور یہ حرامی نسل کے بعد ایسے تھے جو ادھر پیسہ کام آکے ہمارے دیش میں بھیج کر ایسے آتنگ پھیلانے کے لیے ایسی ایک طاقت بنا رہے تھے یہ لوگ جہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی یہ لوگ ماب لنچنگ کر رہے تھے ایسے حرامی نسل کے کتوں کے لیے بہت خطرناک خانون بنا ہی ہے جس پہ اب عمل ہونا ہے اور بہت جل یہ ہو کہ رہے گا یہ آپ لوگ کو یہ خوش خبری تھی جو بتانا بہت ضروری تھا جزاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم